ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم نیو چپٹر سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر فور ہائیڈرو کاربنز اور آج ہمارا ہے لیکچر نمبر ون سو لیکچر نمبر ون میں ہم ڈسکس کریں گے آج الکینز سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ہائیڈرو کمپاؤنڈس اس سے پہلے بھی ہم نے پریویس لیکچر میں ہائیڈرو کاربنز کے بارے میں ڈسکس کیا ہے جو اورگینک کیمسٹری میں تو ہائیڈرو کاربنز آر دوز اورگینک کمپاؤنڈس کنٹین اونلی کاربن اینڈ ہائیڈروجن آر کارڈ ہائیڈرو کاربن جس طرح نام سے ظاہر ہے ہائیڈرو مین ہائیڈروجن کاربن مین کاربن اون اون ارگینک کمپاؤنڈس کو ہم کہنے گے ہائیڈرو کاربن یہ ان کے اگزمپل ہیں تو آپ تینوں اگزمپل میں دیکھیں اس کے اندر صرف کاربن اور ہائیڈروجن ہے ہائیڈو کاربن کو فردر ہم کلیسیفائی کرتے ہیں تین گروس میں الکین الکین اور الکین تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں الکین پریویس لیکچر میں آپ کو توڑا بہت آئیڈیا ہوا ہوگا کہ الکین کیا ہوتے ہیں الکین is the first group of ہائیڈرو کاربن الکین are those ہائیڈرو کاربن which contain all کاربن کاربن single colon bonds الکین ہمارے پاس وہ ہائیڈرو کاربن ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کاربن کاربن کے درمیان جو بانڈز ہوتے ہیں وہ سارے سنگل کولنڈ بانڈز ہوتے ہیں ان کی کچھ خاص خاص کریکٹرسٹکس ہیں کچھ پروپرٹی ہیں انفارمیشن ہیں تو نمبر ون they are saturated ہائیڈرو کاربن ان کو ہم کہتے ہیں saturated ہائیڈرو کاربن اور وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ الکین کے اندر سارے بانڈ سنگل کولنڈ بانڈ ہوتے ہیں کاربن کے جو چار الکٹرون ہوتے ہیں ویلنشل میں وہ چاروں کے چاروں الکٹرون جو ہے دوسرے ایٹمز کے ساتھ بانڈ بنائے ہوتے ہیں تو الکین کے مولیکیولز کے اندر کوئی سپیس نہیں ہوتے کوئی فری الکٹرون نہیں ہوتا کہ باہر سے کوئی ایٹم آکے رییکشن کریں سو جو الکینز ہوتے ہیں ان قوم کہتے ہیں saturated ہائیڈرو کاربن اس لیے کہ کاربن کے جتنے بھی الکٹرون ہوتے ہیں وہ سارے سنگل کولنڈ بانڈ انہوں نے آلیڈی بنایا ہوتا ہے تو الکین کے اندر بانڈنگ نہیں ہو سکتی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپاؤنڈ آرکار saturated ہائیڈرو کاربن جنرل فارمولا آف الکین اس سی این ایش تو این پلس ٹو جنرل فارمولا آلکین کا کیا ہے سی این ایش تو این پلس ٹو جبکہ جو این الپیبٹ ہے یہ کیا شو کرتا ہے کاربن کے نمبر اگر آپ نے کوئی ایسا آلکین کا مولیکیول بنانا ہے جس میں کاربن ایک ہو تو اس میں ون پوٹ کریں تو سی ایش فور بن جائے گا اس میں ٹو پوٹ کریں این کی جگہ تو سی ایش سکس بن جائے گا تو یہ کاربن کے مولیکیولز ہیں ان الکینز آل بانڈز آر سنگل کوئلن بانڈ ٹھیک ہے الکین کی سب سے بڑی پروپٹی یہ ہے کہ الکین کے اندر جتے بھی بانڈز ہوں گے چاہے وہ کاربن کاربن کے درمیان ہو چاہے وہ کاربن اور ہائیڈروجن کے درمیان ہو وہ سارے ہمیشہ ہوں گے سنگل کوئلن بانڈ کاربن کو ہمیں کور نام بھی دیتے ہیں پیرافینز جس کا مطلب کیا ہے لیٹل ایفینٹی یعنی اس کا رییکشن کے درم روجہان انتہائی کم ہوتا ہے اس لئے نورملی ہم کہتے ہیں کہ الکینز آر اینورٹ ان نیچر نورملی ان کی کیمیکل رییکشن انتہائی کم ہوتے ہیں یہ رییکشن نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ساری بارڈنگ کمپلیٹ ہے کاربن کی اس لئے دے آر سچریٹیڈ ہائیڈرو کاربن نمبر فائب دوز الکین اور وہ الکین جو کلوس چین میں ہوتے ہیں رنگ شیپ میں ہوتے ہیں انہوں کو ہم کیا کہتے ہیں سائیکلو الکین یہ الکین کے پہلے پانچ مولیکیولز ہیں آپ دیکھیں ان کا کنڈنس فارمولا اس کا مولیکیولر فارمولا ٹھیک ہے پہلے میتین ہیں پھر ایتین ہیں پھر پروفین بیوٹین انپینٹین اس کے بعد ہیکزین ہپٹین پھر آگے اس طرح ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کا مولیکیولر فارمولا ہے اور اس سے آگے اس کا کنڈنس فارمولا ہے یہ ہے سٹرکچر فارمولا ٹھیک ہے پہلے جو پانچ یہ جو ہم نے پانچ اس میں یہ ڈسکس کیے مولیکیولر فارمولا اب انہی مولیکیولر فارمولا کا کنڈنس فارمولا بھی ہے اور آپ اس کا سٹرکچر فارمولا بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کا سٹرکچر فارمولا کس طرح بن جائے گا سب سے پہلے آپ نے کاربن لکھنا ہے پھر اس کے ارگرد آپ نے ہائیڈروجن کو اس طرح ارنج کرنا ہے جس طرح میتین ہے سی ایچ فور تو سی لکھیں اس کے چاروں طرف کار اس طرح ہائیڈروجن کو اٹیج کریں اس طرح ایتین جب آپ لکھیں گے تو سی ٹو ایچ سکس فارمولا ہے تو سب سے پہلے آپ نے دو کاربن لکھنے ہیں سی بانڈ سی اور پھر اس کے ارگرد آپ نے کاربن کے چار چار بانڈنگ کمپلیٹ کرنی ہے اس طرح پروپین سی تری ایچ ایٹ فارمولا ہے سی تری ایچ ایٹ پروپین تو سب سے پہلے آپ تین کاربن لکھ دیں ان کے درمیان بانڈ بنائیں اور پھر ہر کاربن کے ارگرد چار بانڈنگ کمپلیٹ کریں چار بانڈنگ کمپلیٹ کریں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کا سٹرکچر فارمولا بنا سکتے ہیں یہ ان کا ڈاٹ اینڈ کراس فارمولا ہے ٹھیک ہے جو فائیو ایکزمبل ابھی ہم نے سٹارٹ میں پڑھے انہی الکینز کا یہ ڈاٹ اینڈ کراس فارمولا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کاربن کے ایٹمز کو ہم نے ڈاٹ سے ظاہر کیا ہے اور جو ہائیڈروجن کے ایٹمز ہیں ان کے الیکٹرانز کو ہم نے کراس سے ظاہر کیا ہے تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ جو ڈاٹ سے یہ کاربن کے ویلنس الیکٹران ہے اور جو کراس ہے یہ ہائیڈروجن کے ویلنس الیکٹران ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کا الیکٹرون ڈوٹ ان کروس فارمولا ہو گیا تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک الکینز تو الکینز ہمارے پاس وہ ہائیڈو کاربن ہیں جس میں سارے بانڈ سنگل سنگل ہوتے ہیں یہ سچیریٹڈ ہائیڈو کاربنز ہوتے ہیں اس کا جنرل فارمولا سی این ایش ٹو این پلس ٹو ہے اور یہ نورملی انرٹ ہوتے ہیں ریاکشن نہیں کرتے سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس کے اندر کاربن کی ساری بانڈنگ کمپلیٹ ہے اس لئے کوئی بھی ایٹم کوئی بھی کمپاؤنڈ کوئی مولیکیول آسانی کے ساتھ ان کے ساتھ ریاکشن نہیں کر سکتا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ الکینز آر سچیریٹڈ ہائیڈرو کاربن آخر میں ہومورک ہے ڈیفائن الکین الکین کو ڈیفائن کریں میک فرس ٹین الکینز بائی یوزنگ جنرل فارمولا آف الکین جنرل فارمولا آلکین جو ہے سی این ایش ٹو این پلس ٹو اس فارمولے کو استعمال کر کے آلکین کے پہلے دس ممبر بنایا ہے یعنی دس مولیکیول آپ لکھ لیں ٹرائی کر لیں کہ آپ کتنے بنا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ وائی آلکینز آر کارڈ سچیریٹڈ ہائیڈو کاربن آلکینز کو ہم سچیریٹڈ ہائیڈو کاربن کیوں کہتے ہیں کیا وجہ ہے ٹھیک ہے so that is the end thank you so much